نات خان نات پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کے فوراں ہی بعد مولانا موصوف کی تقریر ہوگی یہ وہ جلسہ ہے جسے انجمن ندائی اسلام اپنی محنتوں اور رکابشوں کے ذریعے گزشتہ سالوں سے مناتی چلی آ رہی ہے یہ وہ جلسہ ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر منایا جاتا ہے اور انجمن ندائی اسلام اس کو منانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں خسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر خسین کا ذکر ہے اسی وجہ سے ولادت حضرت امام حسین کے علیہ السلام کے موقع پر ہم ان کے نانا کا ذکر کرنے کے لیے جلسہ سیرت نبی کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شورہ اکرام نات پیش کریں گے ناتیا مشاعرے میں جو شورہ اکرام شرکت فرما رہے ہیں اور تشریف بھی لائے چکے ہیں وہ چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے آئیں گے جن میں عرفان رفت صاحب ممبئی جناب شاکیل کازمی صاحب ممبئی جناب مجیب صدیقی صاحب گوڑا سے تشریف لائے چکے ہیں جناب زفر آزمی صاحب جناب جینا صاحب جناب نعیم اختر صاحب درہانپور سے تشریف لائے چکے ہیں جناب روشن صاحب بنارس سے تشریف لائے چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مختار صاحب اور جناب منان اور آفتاب صاحب اس جبلپور کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے جناب اظہار صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائے اور نات کے ذریعے اس جلسے کا آغاز فرمائے جناب اظہار صاحب تشریف لائے اظہار صاحب تشریف لائے چکے ہیں یہ وہ جلسہ ہے جس کے لئے جو حسین و منی وانا من الحسین کے عنوان سے منایا جاتا ہے اور کیوں نہ منایا جائے کیونکہ یہ وہ موقع ہے جس موقع پر رسول بھی فخر کرتے ہیں کہ ان کے نواسے کی ولادت کا موقع ہے اور اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ قانون شریعت کا شناسہ ایسا قانون شریعت کا شناسہ ایسا کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسہ ایسا کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسہ ایسا اور کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسہ ایسا تقدیر سے ملتا ہے نواسہ ایسا ایسا نواسہ کہ جس کی پوری زندگی نانا کے لئے وقف ہو گئی نانا نے اپنی پوری زندگی جس کے لئے وقف کر دی جس کے لئے رسول فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی جو رسول بغیر حسین رسول کا پیغام بغیر حسین کے مکمل نہیں ہوتا اور حسین بغیر رسول کے مکمل نہیں ہوتے یہ وہ یہ وہ رسول کی حدیث ہے جس کے دو جز ہیں ایک جز بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے انسانی ذہن میں اتر جاتا ہے کہ ایک نواسے کا وجود ایک نانا سے ہوتا ہے ہر انسان اسے ماننے کے لئے تیار ہے کیونکہ نانا سے ہی نواسے کا وجود ہوتا ہے لیکن ایک نانا یہ کہے کہ میرا وجود نواسے سے ہے یہ بات قابل غور ہے کیوں نہ ہو اس لیے کہ نانا کا جو مقصد ہے اسے بچانے کے لئے حسین نے اپنے زندگی صرف کر دی نانا کا جو مقصد تھا اسے بچانے کے لئے حسین نے اپنا گھر بار لٹا دیا اے نانا کے دین جب تمہارے اوپر کوئی وقت آئے گا تو میں اسے بچانے کے لئے تیار ہوں میں تیار ہوں اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کی دو زندگیاں ہوا کرتی ہیں ایک وہ زندگی ہے جو کہ اس کی سانسوں سے وابستہ رہتی ہے اور دوسری زندگی وہ ہوتی ہے جو اس کے مقصد سے وابستہ رہتی ہے رسول کی زندگی سانسوں کے اعتبار سے جو تھی وہ سن دس ہجری میں سن گیارہ ہجری میں وہ رسول اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن رسول کا مقصد اسے بچانے کے لئے جب اس پر وقت آیا اور اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی جب ایک ایسا فاجر و فاسق و کھڑا ہوتا ہے جو اسلام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے تو حسین آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھو رسول کی وہ زندگی جو رسول کے مقصد سے وابستہ ہے جو وہ یہ ہے کہ نمازیں قائم رہیں اسلام قائم رہے تو میں اسے ختم نہیں ہونے دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے اپنا گھر ہی کہوں نے لٹانا پڑے یہی وجہ ہے کہ حسین نے اپنا گھر تو لٹا دیا شہادت تو نوش فرمانی لیکن رسول کی دوسری زندگی کو بچا لیا یہ کربلا اسی کا نام ہے جس نے اسلام کو دوبارہ زندگی دے دی یہ کربلا اسی کا نام ہے جس کی وجہ سے آج مسجدوں سے ازانوں کی آزازیں آ رہی ہیں لوگ نمازی ہیں لوگ حج کے لئے جا رہے ہیں لوگ روزے رکھ رہے ہیں اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا کربلا کی وجہ سے یہ سب کچھ باقی ہے یہی وجہ ہے کہ حسین کے لئے رسول نے کہا حسینو منی وانا من الحسین اور حسین نے کربلا بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو جب نانا کا دین خطرے میں آیا تو نوازے نے نانا کے دین کو بچا لیا کیا کہنا اس کربلا کو اس کربلا کا کہ جو صرف کربلا نہیں ہے بلکہ جنت نومہ ہے اور جنت ہے تب ہی تو شاعر نے کہا ہے کہ بجتا رہے گا تاباوت سازے کربلا گونجا کرے گی ہشر تک آوازے کربلا بجتا رہے گا تاباوت سازے کربلا گونجا کرے گی ہشر تک آوازے کربلا دھونڈا کرے گی عمرِ خضر رازے کربلا انساء سمجھ سکے گا نئے جازے کربلا یہ حکمتِ علیم عزل کا نچو ہے حق کے مقابلے میں یہ باطل کا توڑ ہے تن زاویوں سے کربو برا پر نظر کروں تن راستوں سے ارش غلا کا سفر کروں لمحاتِ وقضہ کا بیان مختصر کروں شبحہِ نور بار کو نظرِ سہر کروں ایک وسعتِ محید نظام نگاہوں کا آل ہے ہر ہر قدم پہ سامنے ایک ایک پہاڑ ہے ہر راستہ پکار رہا ہے ادھر سے آ جنت ہر ایک گام ہے چاہے جدھر سے آ پاسِ عدد کا حکم ہے آنکھوں سے سر سے آ آنا ہے کربلا میں تو بالغ نظر سے آ یہ درسہ آئے آدمیت کی کتاب ہے ہر باپ جس کا نقشگرِ انقلاب ہے اور جس نے نہ کربلا کو پہا آدمی نہیں جس نے سبق نہ اس سے لیا آگہی نہیں جو اس کی خاک سے نہ ملے روشنی نہیں جو اس کی موت پر نہ مرے زندگی نہیں جو کچھ تک کائنات میں سب کربلا میں ہے جنتی پہلے غیب میں اب کربلا میں ہے جنتی پہلے غیب میں اب کربلا میں ہے بس اسی کے ساتھ میں جناب اظہار صاحب کو دعوتِ سخن دیتا ہوں کہ نات شریف پڑھ کر اس پرنور جلسے کے منظوم نظرانہ عقیدت پیش کر کے جلسے کے منظوم نظرانہ عقیدت پیش کریں اور اس کا نقاط کریں اس کا آغاز کریں جناب اظہار صاحب جبل پوری